کبھی نوٹس کیا ہے کہ تمہارے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن کو سکسس بہت جلدی ملتا ہے یا ان سے لڑکیاں بہت جلدی پڑتی ہیں یا تمہارے کوئی کلیگز ہیں جن کو پروموشنز بہت جلدی ملتی ہے یہ لک نہیں ہوتا ہے دنیا میں ایک اچھی پرسنیلٹی اگر ہو تو سبی لوگ تمہیں زیادہ بھاؤ دیں گے تمہارے اوپر زیادہ دھیان دیں گے اور آج میں تمہیں بتاؤں گا وہ تین امپورنٹ ٹپس ویسے تو یہ بہت ہی واسٹ ٹپک ہے لیکن آج میں تمہیں بتاؤں گا وہ تین ٹپس جس سے تم اپنی پسنیلٹی کو امپروو کر سکتے ہو ڈائز اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینلل سبسکرائب نہیں کیا ہے لال بٹن پر کلک کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس پر کلک کرنا مد بھولیے سب سے پہلی چیز ہے تمہارے کمینکیشن سکلز اور انفلوینس سکلز لائف میں جب بھی کچھ کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں تمہارے انفلوینس ہونا بہت ضروری ہے انفلوینس کے لیے تمہارے کمینکیشن سکلز تمہارا لانگویج پر ہولڈ ہونا ضروری ہے مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ سر ہم انڈینز ہیں انڈینز کے لیے ہندی باشا بہت ضروری ہے ہندی ہی بولنی چاہیے لیکن اگر تم اپنی personality کو improve کرنا چاہتے ہو اور اپنی جو game کہتے ہیں life کی game کو ایک بڑے لیول پہ کھیلنا چاہتے ہو تو انگلیش میں اپنی کمینکیشن سکلز ہونے ضروری ہیں جو لوگ انگلیش میں زیادہ fluent ہوتے ہیں انہیں زیادہ importance دی جاتی ہے ایک بڑے لیول کے اوپر اور انگلیس سکھنا ہے کوئی difficult کام نہیں ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے بہت basic چیز ہے جو سب ہی سیکھ سکتے ہیں تمہیں کوئی classes یا courses کرنے کی ضرورت نہیں ہے simple رکھو تین چیزیں بتاؤں جسے تم اپنے انگلیش کی communication skills improve کر سکتے ہو پہلی چیز books پڑھنا شروع کرو اور videos دیکھنا شروع کرو جو انگلیش میں ہوتی ہیں اپنی pronunciation improve کرو words کی انگلیش کے اور جو تیسی چیز ہے اپنے جب thinking process ہوتا ہے جو تمہارا اس کو انگلیش میں کرنا شروع کرو اور اپنے ساتھ ایک دوست رونڈو جو تمہارے ساتھ مل کر انگلیش میں بات کر سکے regular basis کے اوپر جس سے اس کی بھی انگلیش improve ہو اور تمہاری بھی انگلیش improve ہو یہ چھوٹے سی چیز نے میری life change کر دی تھی کیونکہ میں ہندی اور پنجابی میں fluent تھا لیکن جیسے ہی میں نے اپنی انگلیش کی fluency بڑھائی تو نہ ہی صرف میں لوگوں سے لوکل بھاشا جو لوگ جو صرف لوکل بھاشا بولتے ہیں ان سے connect کر پایا لیکن جو لوگ بڑے لیول پہ ہیں جو انگلیش میں بات کرنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں یا ایون گلوبلی میری جو contacts ہیں گلوبلی میں in touch ہیں لوگوں کے ساتھ وہ میں زیادہ better way میں ہو پایا اب دوسری جو چیز آتی ہے وہ آپ کی آتی ہے dressing sense جب بھی آپ کسی انسان کو پہلی بار ملتے ہیں آپ کی جو look ہے جس طرح وہ انسان آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ کی physical look اور آپ کی جو dressing ہے جس طرح کپڑے ڈالیں ہیں اس basis پہ judge کرنے والا ہے ایک اچھی dressing sense ہونے سے نہ ہی آپ کا self confidence بلکہ آپ کی self esteem بھی higher ہوتی ہے بکاوز لوگ آپ کو جب دیکھتے ہیں کہ آپ اچھی طرح dress کی ہیں تو ان کو پتا کہ آپ اپنی looks کو importance دے رہے ہیں اور جو ہے آپ اس particular کام جس کام کو کرنے کے ہیں اس کو seriously لیتے ہیں اب آپ کو زیادہ پیسے کھرچنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ complicated ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے lifestyle کے اوپر یا fashion کے اوپر اگر آپ ابھی basic سیکھ رہے ہیں تو I would say یہ تین طرح کی basic outfits جو ہیں آپ کے wardrobe کا حصہ ہونی چاہیے guys آگے بڑھنے سے پہلے I just want to tell you کہ this video is sponsored by Zafol جو آپ ابھی outfit دیکھ سکتے ہیں یہ t-shirt اور یہ trousers اور جو آپ کی screen پہ ابھی دو تین outfits آئیں گی یہ سبھی جو outfits ہیں میں نے Zafol سے منگوائی ہیں it's extremely affordable extremely stylish زیادہ پیسے کھرچنے کی ضرورت نہیں جیسا میں نے پہلے بولا تھا کہ اپنے dressing sense یا dressing game کو اوپر لے جانے کے لیے تو اگر آپ لوگ اچھے کپڑے دھونڈ رہے ہیں اور اگر آپ گھر بیٹھے online شاپنگ کر رہے ہیں I would highly recommend کہ آپ ایک بار Zafol کو چیک آؤٹ کیجے ان کے کپڑوں کی quality is good and it's affordable also زیادہ مہنگے نہیں ہیں تو آپ جا کے link جو نیچے دیا ہو آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں جو سب سے پہلی outfit ہوگی وہ ہوگی ایک سیمپل کاجول ریلاکس اٹائر اس میں آپ موگر ڈراؤزر ساتھ میں آپ پہن سکتے ہیں ایک normal t-shirt well fitted t-shirt زیادہ lose نہیں ہونے چاہیے زیادہ tight نہیں ہونے چاہیے body fit لے سکتے ہیں اگر وہ آپ کے اوپر سوٹ کرتی ہے یا تھوڑی سیزا relaxed fit ہو اس کے ساتھ جو آپ کے shoes ہوں گے وہ ہوں گے sport shoes یا ایک اچھے sneakers جس سے جو آپ کی look ہے وہ بہت سے ہی لگے گی جو second outfit ہوگی وہ ہوگی semi casual attire اب یہ semi casual ساتھ گھومنے باہر جاتے ہیں تو اس چیز میں جو آپ کے semi casual attire وہ use ہوگی اس میں آپ صرف ایک simple chino's ایک polo t-shirt یا ایک casual shirt اور ساتھ میں ایک good sneakers and you're ready to go جو third outfit ہے وہ ہے آپ کی formal attire جو آپ formal meetings formal lunches you know wedding dinners wedding events کوئی بھی چیز کوئی بھی جگہ جہاں پہ آپ کو formally present کرنے اپنے آپ کو وہاں پہ یہ formal attire ہونا ضروری ہے اس کے لئے آپ کو basic black trousers ایک white shirt ایک tie آپ use کر سکتے ہیں اگر وہ event بہت ہی زیادہ formal ہے اور ساتھ میں ایک اچھے black formal shoes تو یہ تین طرح جو basic attires ہیں اگر آپ کے wardrobe میں ہیں تو آپ کی dressing sense ہے وہ بہت صحیح رہے گی and you can influence anyone around you اور لوگ آپ کو respect کریں گے کہ آپ effort ڈالتے ہیں اپنے تیار ہونے میں یا ڈریس کرنے میں because آپ اس particular event جس میں آپ جانے والے ہیں اس میں serious ہوتے ہیں اب بات کرتا ہوں میں تیسرے اور final point کی وہ ہے اپنی ایک fitness routine کا ہونا بہت ضروری ہے دوسرے لوگوں سے آپ respect لینا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ خود اپنے شریر رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو وہ نہیں مل سکتی تو اپنے شریر کو رسپیکٹ کرنا پہلے شروع کیجئے ایک particular fitness ایک basic fitness routine ہونا ہر دن ضروری ہے کیونکہ اس سے نہ ہی صرف آپ کی physical look اچھے ہوتی ہے بلکہ آپ اندر کے body hormones ہیں آپ confidence ہے آپ شروع ہو جاتے ہیں آپ کپڑوں کی fitting صحیح ہونے شروع ہو جاتی ہے لوگوں سے آپ compliments ملتے ہیں تو self confidence ہے self esteem وہ high ہو گی تو ایک basic fitness routine ہونا بہت ضروری ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کی کیا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کم سے 500 videos میں بنا چکا ہوں how to become fit یا جو بھی آپ کے fitness goals ہیں fat loss ہے چاہے muscle building کچھ بھی آپ جا کو کے ملا subscribe کی چینل کو لال button میں کلک کی جی ساتھ جو bell icon پہ کلک کی جی تب ہی آپ کو notif کیشن جانے والی ہیں make sure you follow me on instagram at the username abhinah mahajan life username change habhinah fitness abhinah mahajan life make sure you follow me over there and as always I'm going you very soon till next time keep going keep growing stronger